اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک حفیظ اور میں ہوں نومان خان اسامہ بن لادن مر چکا ہے مگر گجرات کا قسائی بہارت کا وزیراعظم بنا ہوا ہے بلاول بھٹو اس وقت یو این میں موجود ہیں اور یو این میں مختلف میٹنگز میں وہ شرکت کر رہے ہیں اور بہارت کو پاکستان میں جس طریقے سے دہشتگردی پھیلانے کی کوشش کی جاری اس پر دو ٹوک جواب بھی دے رہے ہیں اس وقت پاکستان نہ صرف معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے بلکہ دفاعی جو ہمارے صورتحال ہے وہ بھی دن بدن بتر ہوتی جا رہی ہیں چمن بارڈر پر جو پاکستان اور طالبان کی مابین جو ٹسل چل رہی ہیں وہ ایک طرف دوسری طرف بہارت جو پاکستان پر الزامات کی بوچھار کر رہا ہے وہ دوسری طرف ہے اور دوسری طرف پاکستان کے جو فارن منسٹر ہے بلاول بھٹو زرداری وہ بھی بہارت کو کافی قرارہ جواب دے رہے ہیں اور اس حوالے سے بہارت کی جو انوالمنٹ ہے خاص طور پر پاکستان میں دہشتگردی کرنے میں اس کو بخوبی بینکاب بھی کر رہے ہیں بلاول بھٹو نے اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں کل کہا جو آپ کی سٹرین پر بھی نظر آ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے مگر گجرات کا قصائی بہارت کا وزیریعظم بنا ہوا ہے وزیری خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے لیے ہمسایہ ملک شرپسند اناثر کے معاونت کر رہا ہے یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے جو پاکستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ دہشتگردی کے لیے ہمسایہ ملک جو ہے یعنی بہارت کے طرف ان کا اشارہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف موسر کردار ادا کر رہے دہشتگردی پھیلانے میں خاص طور پر ہندوستان جو ہے وہ یہاں پر دہشتگردی کروا رہے ہیں مختلف ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں اور شرپسند اناثر کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں یعنی دہشتگردوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی سپورٹ کی وجہ سے پاکستان میں یہ دہشتگردی پھیلانے کے جو ذمہ داری ہیں ان کو یعنی زمداروں کو کٹہرے میں لائے جانا چاہیے مطالبہ بھی انہوں نے کیا ہے امریکہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بچوں نے کہا کہ دہشتگردی کی خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیہ کسی سے کم نہیں جس میں ہم نے قابل فخر کامیابیہ حاصل کی اور انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے جنگ کے خلاف میں اپنی کامیابی پر فخر ہیں ہمیں اپنی کامیابی پر فخر ہیں دہشتگرد کا کسی خطے یا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اس لئے دہشتگردی کے اسلام کے ساتھ جوڑنا ہرگز درستہ مل نہیں یہ وہی باتیں جو امران خان نے یو این اسمیل میں کیا تھا کہ وہ ایک سپیچ میں کہ پاکستان خاص طور پر جو اسلاموفوبیا ہے یعنی دہشتگردی کو جو اسلام سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی جارہی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے البتہ بہارت کے والے سے انہیں کہا کہ یہ جو معاونت کیا جارہے ہیں یہ بہارت کر رہے ہیں انہیں کہا کہ مسلم دنیا کو دہشتگردی کے لیے مرد الزام ٹیرانہ غلط ہے تمام مسلم دہشتگرد نہیں ہے اور نہ ہی تمام دہشتگرد مسلم ہے دوزارہ کے بعد مسلم سے زیادہ مسلمان دہشتگردی کا نشانہ بنے وزیر خارجہ نے کہا کہ در حقیقت پاکستان میں دہشتگردی کے لیے بیرونی ملک سے مدد کی گئی یعنی بہارت کی طرف اگرن اشارہ دہشتگرد اناصر کو ہمسایہ ملک سے معاونت مل رہی ہے بہارت کی طرف اشارہ جوہر ٹاؤن لاہور دماکے میں بہارتی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہے یہاں پر کہا ہے جو جوہر ٹاؤن لاہور میں ایک دماکہ ہوا تھا اس دماکے کے جو ٹھوس شواہد ہے کہ ان کے جو کڑیا ہے وہ کس سے ملتی ہے اس میں پاکستان کے پاس ٹھوس سواہد موجود ہیں اور ان شواہد کے بنیاد پر بلاول مجھو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بہارت ہے یہ دہشتگردی کے سریعام معاونت کر رہا ہے اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے بلوچستان کے عدم استحقام کے لیے بھی غیر ملکی اناثر سرگرم ہیں جبکہ کراچی میں چینی شہریوں کو بھی نشانہ بنانے کے واقعات پیش آئے جس کے تانے بانے بیرونی ملک سے ملتے ہیں یہ کہنا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا ہے مگر گجرات کا قضائی زندہ اور آج بہارت کا وزیراعظم بنا ہوا ہے بہارتی حکومت کا اندھی کے نظریات پر یقین نہیں رکھتی بلکہ ہٹلر سے متاثر ہے یعنی کافی یعنی جو کنسٹرکٹیو کرٹیسیزم جو بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے وہ پہلی مرتبہ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ جو گاندھی کا جو وزن ہے اس پر نرندر مودی عمل پیرا نہیں ہے بلکہ ہٹلر کے جو نظریات ہیں اس پر عمل پیرا ہے انہوں نے عالمی دنیا سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائے جائے بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ انصدادی دہشتگردی کے قومی لاحی عمل کے تحت ٹھوس اقدامات کیے جائے فیٹ اف نے دہشتگردوں کی مالی معاملت روکنے کے لیے ہمارے اقدامات کو تسلیم کیا اور دہشتگرد گروپوں کا بیرونی ملک مالی تعاون اور تربیت کے فراہمی کو روک رہا ہوگا زمنی الیکشن سے متعلق ایک سوال کی جواب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان کی جماعت پی ٹی آئیز زمنی انتخابات میں اپنی دس چوڑی دس سیٹیں ہار گئی اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو یہ میرے لیے باعث تشویش تھا یہ تو خیر ایک سیاسی بات ہوگی لیکن اس میں جو خاص طور پر بھارت کے حوالے سے جو ڈیٹیل گفت ہوگی وہ میرے آپ کے سامنے رکھی دوسری طرف اکبر ہم دیکھیں یہاں پہ خاص طور پر جو بھارت کی سیچویشن ہے یا چمن بارڈر پر یہ تو بھارت کی سیچویشن ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارے کلیشز ہیں وہ بھی چل رہے تھے پچھلی چند دنوں سے تو یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے گئے جو چمن بارڈر میں خاص طور پر جو سیچویشن تھی پہلے یہ چمن بارڈر بند کر دیا تھا ابھی نارملی جس طریقے سے روٹین کی عام دورفت تھے وہ اس میں چل رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پچھلی دنوں جو ترز یعنی کل کا جو گزرا ہوا دینے وہاں پر افغانستان کی طرف سے سیویلین پر پاکستان کے جو عام لوگ ہیں ان پر فائرنگ کیا گیا اور فائرنگ بھی کوئی عام فائرنگ نہیں بلکہ اچھی خاصی جو ویپن جس میں استعمال کیے جس میں پندرہ جو ہمارے سیویلین تھے وہ انجر ہے اور ایک ابھی تک اس میں لوگمہ اجل بن چکا ہے جب یہ کلیشش شروع ہوئے تو بارڈر کا جو ایریا تھا وہ ایریا نہ صرف بند کیا گیا بلکہ امرجنسی بھی وہاں پر نافذ کر دی گئی دوسری طرف اگر ہم دیکھیں پاکستان میں افغانستان کی جو this was the second time within a week that افغان بارڈر فورسز resorted to unprovoked and indiscriminate firing using heavy weapons and civilian area at چمن بلوجستان افغانستان نے اس پر معافی بھی مانگی ہے the statement issued by the inter-services public relations ISPR said that six people were martyred and 17 injured the previous attack جو previous attack ہوا تھا according to ISPR اس میں چھے جو ہمارے جوانے وہ شہید ہوئے تھے اور سترہ جوئے وہ انجر ہوئے تھے according to the media wing of the army the war border forces used artillery and mortars in the attack the ISPR said that pakistan's troop at the border gave a befitting mayed respond against the uncalled for aggression but avoided targeting innocent civilian in the area on december 2 pakistan head of mission to kabul obaidul rahman nizami escaped an assassination bid in a statement the ministry of foreign affairs said that the embassy compound in kabul came under attack targeting the head of mission but the by the grace of almighty allah the head of mission is safe however a pakistan security guard سپائی اسرار محمد had been critically injured to the attack while protecting nizami the foreign office said تو یہاں پر آپ کو دو چیزیں بڑے واضح نظر آ رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو situation ہے اس میں بھی کافی بدلتی ہوئی صورتحالہ میں نظر آ رہی ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں خاص طور پر ہندوستان کے ساتھ جو معاملات ہیں تو ایک طرف پاکستان کو دفاعی جو چیلنجز کا سامنا ہے وہاں دوسری طرف ہمیں معاشی طور پر بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اور یہ کیا کہ اس نے جب سب کچھ اچھا چل رہا تھا سب کچھ ٹیک چل رہا تھا تو یہ آخر کیوں کیا گیا کس کے کہنے پر کیا گیا اور کیا اس یعنی ایک اچھی خاصی حکومت اگر چل رہی تھی ظاہر سی بات ہے جب کوئی ایک stable government ہوتی ہے تو اس کے ساتھ relationship جو ہوتے وہ کچھ اور ہوتے لیکن جیسے ہی وہ stability ختم ہو جاتی ہے تو definitely پھر اس relationship میں بھی فرق آتے ہیں اور پھر اپنے مفاد کے لیے دوسرے ملکوں میں استعمال کرتے ہیں تو ان کو مزید گرانے کے لیے اس طرح کوشش کی جاتے ہیں اور پاکستان میں ابھی تک یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ دو بڑی اہم چیزیں تھیں جسے میں نے آپ کو آگاہ کیا دیجئے پاک افرز نومان خان کو اجازت اللہ نکہ بان